السلام علیکم میں نے جاوید اکبال ایوان پوائنٹ آف سیل سیریز میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انوائز یعنی لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے سیل کیا تھا جس میں ہم نے کوئی بھی آئیٹن پروڈک ہم نے سیل کی تھی اور پھر اس کو ہم نے ٹیمٹری سیل سے جم کر کے ہم نے سیل کے ٹیبل کے اندر توام ریکارڈ انسٹ کیا تھا اب جب ریکارڈ انسٹ ہو گیا تو اگر ہم میں اس کی انوائز بنانی ہوتی ہے تو انوائز آج ہم کی آج ہی کلاس ہم نے انوائز بنائیں گے انوائز بنانے سے پہلے میں آپ کو چینک بات بتا دوں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی انوائنٹری یا سیل کی اپلیکشن بناتے ہیں تو جب کوئی بھی پروڈک سیل ہوتی ہے تو اگر ایک کسٹمر اگر ایک آئیٹم لیتا ہے یا ایک سے زیادہ آئیٹم لیتا ہے تو اس کو انوائز ایک ہی نہیں پڑتی ہے تو اس پرپس کے لیے ہمیں پہلے سے سٹرکچر بنانا پڑتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھ بتایا ہوا ہے اس بات کو میں ریپیٹ کروں گا کہ انوائز آپ اسے حساب سے بنائیں گے کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا کہ جب ہم ٹیمپریری سیل میں تھے جب ہم ٹیمپریری ٹیبل کے اندر جو ہم نے ٹیمپ سیل کے نام سے ایک ٹیبل بنایا تھا جس میں ٹیمپریری ڈیٹا جا رہا تھا اس وقت میں نے ایک سیشن آئی ڈی کیریٹ کروائی تھی تو سیشن آئی ڈی کے نام سے میں نے کولم بنایا تھا اور جب ہم ٹیمپریری سیل کرتے تھے تو اس وقت میں نے کیا کیا تھا کہ سیشن آئی ڈی میں جو موجود ہے یعنی پہلے تو اس کاؤنٹ کرے گا سیشن آئی ڈی کو بائی ڈیفول جب اس سٹارننگ ہوگی تو زیرو ہوگی یعنی جب اس کو کاؤنٹ کرے گا تو بائی ڈیفول اس سیشن آئی ڈی جو پہلا ریکارڈ ہوگا جب فرس ٹائم جو آپ اپلیکیشن ریپلائی کروگا تو ان کی سیل کچھ نہیں ہوگی تو زیرو ہوگی تو اس میں پھر منی ایڈ کریں گے اور پھر اسی طرح سے اس وقت آئی ڈی کے اوپر وہ جتنی بھی پروڈکٹس خریدتا ہے کسٹمر تو اس کو سیشن آئی ڈی ون کے حساب سے تمام پروڈکٹس کی جو ہے وہ اس کو ایک انوائس ملے گی پھر اس کے بعد اگر دوسرا کسٹمر آئے گا تو پھر جب ہم ہ potent دوسرا نہ کے آئی ڈیêmes ڈی اس کو ٹرنکڑ کر دیں گے وہ ٹیبل ہمارا جو ہوگا وہ خالی ہو جائے گا سیل کے اور جب میںอะไร جاتا کیا تھا یجب وہ موف کر جاتا ہے ٹیبل آہ دیٹا ہمارے پاس جو ہے اس سیل کے ٹیبل میں چل جاتا ہے تو پھر پھر ٹیمبریش ٹیبلicks incomplete ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ دوسری دو آئے گا responsibilities جب وہ جب اس کے بعد دوسری دوائے گا تو پھر میں نے کیا کیا کے دوسری دبوں میں پھر وہ جو ہے کاؤنٹ کرے گا سیل کے ٹیبل میں سیشن آئی ڈی کو اگر سیشن آئی ڈی اس کو دوسری دبوں میں ون ملے گی تو ون میں ون ایڈ کر کے ٹو جنرلٹ کر دے گا اس سے ہر کسٹمر کو ایک نئی یونیک آئی ڈی ملے گی چونکہ میں یہاں سے جنرلٹ کروا رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اپلیگیشن اب جس ہم کوئی بھی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں بائی ڈی فل اب دیکھیں میں جو ٹیم سیل کے ٹیبل ہمارے بس خالی پڑھا ہوئے آپ جیسے بار کوڈ سے کرتے ہیں یا مینولی کوڈ سے کرتے ہیں ہم نے کوئی بھی آئیٹم سیل کیا فرزم میں سیل کرتا ہو یا اس آئیٹم کو تو یہاں پہ اس کی ایک سیشن آئی ڈی یہاں پہ جنرلٹ ہوگی اب یہ دیکھیں یہ تو ہمارے باس سٹاک کے ٹیبل سے آ رہا ہے دیٹا اور جہاں سے اکیل کرون ہوں تو یہ جو ڈیٹا جائے گا ہمارے بیار temporary IRM میں جائے گا اب دیکھیں اس وقت ہمارے باس denil titled بال role نل پڑھا ہوئے بگا یہاں دیکھ آپ نے اپنے باس тем سیل Model اس نے کچھ پستہ نہیں ہے خالی پڑھا ہوا ہے اگر میںیاں پہ ایک ریکارڈ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ کچھ بہ نہیں ہے ہمارے پاس null پڑھا ہوئے خالی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اب جیسے اس کسٹمر کے لیے کوئی بھی پروڈک وہ خریدنے جاتا ہے فرض ہے یہ آئٹم لیا رنگ آئٹم جو سن لیا جیسے وہ سیلیکٹ کرے گا تو ایک اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کیا سیشن آئی ڈی جنریٹ کیا اب یہ سیشن آئی ڈی وہ ہے جو پچھلی آئی ڈی میں ون آئی نمبر ایڈ کر کے یہ آئی ڈی جنریٹ ہوئی ہے اب وہ یہاں پہ کچھ بھی خریدتا ہے جب تک خریدتا رہے گا یہ لے رہے تو سیشن آئی ڈی ہماری سیم رہے گی اب یہ جس میں بھی آ رہا ہے تو یہ بھی آتا ہے سیشن آئی ڈی ہماری پر سیم رہے گی اور جب یہ یہاں پر آکے اس کو پرچیس کر لے گا اب ایک میں جب یہاں پر آکے ٹیم کے سیپنے دکھاتا ہوں یہاں پہ تینوں ریکارڈ آج چکے ہیں اور تینوں ریکارڈ کے اندر ہمارے پر سیشن آئی ڈی سیم آئی ہے یعنی اس سے پہلے جو ہوگا وہ آپ کو 504 ہوگا جیسے ون آئیڈ کر کے 505 اسے جنریٹ کیا یعنی آخر نمبر 5 جو ہے ون آئیڈ کر کے جنریٹ ہوا ہے تو کیسے جنریٹ ہوا وہ یہاں پہ کیا کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ سیل کے آئی ڈی سے یعنی آیا سیشن آئی ڈی جو سب کو کاؤنٹ کیا اور کاؤنٹ کر کے اس میں ون کو ایڈ کر دیا اور ون کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ وہاں پہ اس کو ٹیم سیل کے اندر پاس کر دیا یعنی کہ اس میں چلا گیا یعنی ٹیم سیل کے اندر جو سیشن کے جو کولم تھا اب دیکھیں جہاں میں پس جا رہا ہے ہم نے انسٹ کی کیوں نہیں لگائی تھی انسٹ ٹیم سیل آئیٹم آئی ڈی سیل پرائز یہ سب چیزیں آ رہی ہیں اور جب یہ سیشن آئی ڈی جو آخری کولم ہے ہمارے ٹیم سیل کے اندر یہ سیشن آئی ڈی جو ہمارا آخری کولم ہے اس سیشن آئی ڈی کے اندر میں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ سیل کے ٹیبل کے اندر جو کہ آلیڈی سیل ہو چکا ہے اس میں میں نے کاؤنٹ کیا اگریگٹ فنکشن یوز کیا اور اس میں سیشن آئی ڈی کو کاؤنٹ کر کے اس میں ون ایڈ کیا تو ون ایڈ کرنے کے اگینس میں یہ آئی ڈی ہماری جنریٹوری ہے اب جیسے میں یہاں پہ آکے اس کو سیل کر دیتا ہوں اور جب میں کنفرم کر دوں گا تو کیا ہوگا یہ ہمارا ٹیم سیل کھلی ہو جائے گا اور یہ انٹری ہمارے پاس سیل کی ٹیبل میں چلی جائے گی جو لاسٹ میں ریکارڈنگ میں آپ کو باگردہ دکار چکا ہوں کہ وہ چلی جائے گی اس پاس ہو جائے گی پھر جب دوسرا کسٹمہ رہے گا تو اس میں مزید ایڈ ہو کے اس کے بعد جو ہے سو سکس ملے گا آخر میں لاسٹ کسٹمہ ملے گا اب اس کے بعد جتنے بھی آئیٹم کریتا ہے تو سکس کے اوپر ہوگا اس سے میں بینیفٹ کیا ہوتا ہے تاکہ ہماری انوائس ایک ہی بنے گی اگر وہ کسٹمہ ایک آئیٹم لے چاہے پچاس لے جاتے بیس لے جتنے بھی آئیٹم پرچیس کرتا ہے اس کی انوائس ایک ہی جنریٹ ہو گیا ہمارا مقصد ہے انوائس کو ایک ہی جنریٹ کرنا تو اس پر بس کے لیے یہ سارا کام کیا تھا اب جیسے میں یہاں سے کنفرم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سیل ہو گیا اب جیسے ہی سیل ہو گیا تو یہ ہمار بس ٹیم سیل ہمارا خالی ہو چکا ہے اب اگر فر ایسیبل میں یہاں پر آتا ہوں اور اگر میں کوئی اور آئیٹم پرچیس کرتا ہوں تو جب جیسے میں لوں گا تو اس کو ایک نیا نمبر ملے گا اب دیکھیں جیسے میں آتا ہوں تو اس کے بعد اس میں ون ایٹ کر کے اس کے بعد کا نمبر جنریٹ کرے گا یعنی اس نے دیکھا اکاؤنٹ کیا تو تین پروڈکس تھی تو تین پروڈکس اس کے سیل کی ٹیبل میں گئی تو فائب زیرو فائیو تھی تو اس کے بعد جب اس نے کاؤنٹ کیا تو سیون بنا سیون کے بعد سے پھر اس میں ون ایٹ کر کے زیرو ایٹ کر دیا اب اگر وہ ایک ہی پروڈکس لیتا ہے تو دوسرے والے کو زیرو نائد ملے گا اگر وہ دو پروڈکس لیتا ہے تو دو کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد کے جو نمبر جو جنریٹ ہو گا اس میں ون ایٹ کر کے وہ اگلے یوزر کو ملے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سیشن آئی ڈی جنریٹ کرتے ہیں اب یہ سیشن آئی ڈی جو میرے پاس آ جائے گی تو لازمی باتے میں اب جو انوائز جنریٹ کروں گا اس سیشن آئی ڈی سے جنریٹ کروں گا تو یہ تو ہمارے پاس ٹیم سیل میں سے جا رہا تھا ٹیم سیل کے اندر جو آ رہا تھا دیٹا یہ وہ تھا اور جو لاس کلاس میں جو ہم نے جو ریکارڈنگ میں نے کی تھی جس میں میں نے جو بٹن پر کوڈنگ کر رہا تھا جس میں ہمارے پاس دیٹا ٹیم سیل سے موو کر کے ہمارے پاس سیل کے ٹیبل میں جا رہا ہے تو اس میں میں نے کیا کیا کہ جو سیشن آئی ڈی اب دیکھو سیش اٹھانے کے بعد یہاں پر میں نے جو سیل کی ٹیبل کے اندر پاس کر دیا تھا ٹھیک ہے جی اب کہاں سے اٹھایا تھا data grid time sell سے اٹھایا تھا اور time sell سے اٹھا کے اس کو میں نے جو ہے وہ کام پاس کر دی ہے میں نے ٹیبل کے اندر پاس کر دی ہے کس کے ٹیبل کے اندر جو میں نے پی انڈرسکر سیل کے نام سے جو restore procedure بنایا تھا جس میں میں نے سیل کے ٹیبل میں insert کی کیوری لگائی تھی تو یہ سارا ڈیٹا کے بعد اس convincer میں جا چکا ہے جس کا میں جو ہے تیبل کے structure پہلی والی ریکارڈنگ میں سمجھا چکا ہوں اور جن لڑکوں نے جن لوگوں نے مجھ سے اس کی سکرپ مانگی تھی میں ان کے سکرپ بھی میل کر چکا ہوں تو اب جو ہے وہ جب پینرس کو سیل کے جو ہے سٹرپ آسین میں جب ایلی چلی گئی ہے تو اب جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے دن کا میسے ہی پاس ہو جاتی ہے تو اس کو خالی کر دے گا میں نے یہاں بہت کیا کہ جو سیشن آئی ڈی جو گریٹ میں آ رہی تھی جو جنرلٹ اُڑھ آ راضی تھی جو اِڈ کرنے کے بعد جنرلٹ اُڑھ آ راضی تھی جو کہ اس پورے سٹرپ مارکہ لئے ایک اونیک آئی ڈی تھی اس کو میں نے یہاں پہ ایل بیل سی آئی ڈی کیرام سنگھ میں نے لیبل بنایا تھا اور اس لیبل کے اندر میں نے وہ آئی ڈی پاس کی تم رہ satی اور یہ لیبل بیسکلی میں نے یہاں پہ LBA CID کا جو لیبل تھا میں نے یہاں پہ پاس کیا ہوا ہے دیئے نا LBA لے کے CID کا لیبل میں نے یہاں پہ پاس کیا ہوا ہے اور اس لیبل کے اندر میں نے کہا اس کا visible میں نے یہاں سے false رکھا ہوا ہے جو کہ نظر نہیں آرہا یہ آئی ڈی اس میں آرہی ہے اب میں اس کے against میں کیا کروں گا invoice generate کروں گا تو پھر میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ confirm میں آکے میں نے جو کلاس بنائی تھی DB کے نام سے اس کے اندر ایک C کے نام سے میں نے static variable بنایا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے C کے نام سے static variable بنایا اور اس static variable کے اندر اس کے اندر میں نے کیا کیا value پاس کر دی last class میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم static variable اس لیے بناتے ہیں تاکہ computer's کی value کو garbage نہ کرے remove نہ کرے جب تک ہماری application بند نہیں ہوتی تو یہ value اس کے اندر رہے گی اب جیسے اس میں چلی جائے گی اب میں کیا کروں گا کہ اب میں نے اس کے بعد ایک form بنایا تھا فارم کال انوائس ون کے نام سے جو last class میں بنایا تھا اب میں اس پہ report generate کروں گا تو یہاں پہ جیسے اس کے ایمٹ پہ آتے ہیں تو یہ form آمرا اس کھل جاتا ہے اور ہم جہاں پہ آج اس form کے اندر فارم انوائس ون کے نام سے میں نے form بنایا تھا فارم کال انوائس ون کے نام سے اس پہ آج ہم report generate کریں گے اچھا نارملی جب سیل کے لیے جب application بنتی ہے تو ہم سپر مارکٹ کے لیے بناتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی دکان در کے لیے بناتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اب ایک اس کو جو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو انوائس ملتی ہے تو وہ ruler ruler اپنا جو ہے وہ printer ہوتا ہے جس ہم thermal printer کہتا ہے جس کے اندر ruler لگتا ہے یعنی thermal printer جس کے اندر ruler لگتا ہے اس کے اوپر انوائس بنا جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک user اگر ایک item لیتا ہے یا پچاس لیتا ہے یا سو لیتا ہے تو اس کی انوائس ایک ہی ملے گی تو اس کو جو لمبائی کی شکل میں اس کے انوائس ملے گی اگر ہم ویسے نورملی اگر اپنے نورمل ہمارا printer ہوتا ہے اس میں اے فور کا یا اے تھری کا یا لیٹر کی سائز کا پیپر لگتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک پیپر لگتا ہے پھر اس کے بعد باقی کا جو ریکارڈ ہوتا ہے دوسرے پیپر میں آتا ہے پھر تیسرے میں آتا ہے تو کئی بھی کئی بھی بھی آپ کوئی سامان کرینے جاتے کسی سپر مارکٹ میں یا کسی بھی دگان پہ جہاں پہ اپلیکیشن چل رہی تو وہاں پہ آپ کو پیپرز نہیں ملتے وہاں پہ آپ کو ایک لمبی پرچی ملتی ہے تو پھر اس پرپس کے لئے جو ہمیں انوائس بنانی ہوتی ہے تو اس رولر کی جو سائز ہوتی ہے رولر کی جو سائز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تری پوائنٹ سمتنگ یعنی تقیب مثلا لگو آپ تین انچ زیاد میں رکھ لو کہ تین انچ اس کی سائز ہوتی ہے ہمیں تین انچ کے اندر انوائس بنانی ہوتی ہے تاکہ دونوں سائز پہ تھوڑا در سپیس بچ جائے اور جو رولر ہوتا ہے وہ بیسکلی تین انچ کے سائز کے اوپر جو ہے اس کے بالکل میڈل میں ایک جو ہے وہ ڈیڈیپ پرنٹ ہو جائے ہمارے پاس تو اب اس پروس کے لئے میں نے جب فرم بنایا ہے اب میں یہاں پہ جو ہے وہ ریپورٹ جنریٹ کروں گا تو اس ریپورٹ بنانے کے لئے میں آر ڈی 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 سی ریپورٹ یوز کروں گا یعنی مایکروسافٹ ریپورٹ کو یوز کروں گا جو کہ لائٹ ویٹ بھی ہوتی ہے فاس آؤٹ پوٹ بھی دیتی ہے ہمارے پاس اور اس طرح کی اپلیکیشن کی نوائس کے لئے کافی ہے ہمارے لئے ہمیں کرسٹل ریپورٹ کی ضرورت کہان پہ نہیں پڑتی لیکن میں نے ریکارڈنگ میں کرسٹل ریپورٹ بھی آپ لوگوں بنانا سکھا چکا ہوں اس کے علاوہ میکروسا ریپورٹ کی ریکارڈنگ بھی میں کر چکا ہوں تو یہاں پہ ہم ریپورٹ بنانے کے لئے جیسے وہ سٹیپ تھے وہی سٹیپ میں یہاں بھی ریپیٹ کروں گا تو میں یہاں سے ریپورٹ ویور لوں گا اور ریپورٹ ویور ہمارے پاس کال لگا میں اس کے لئے ڈیٹا سیٹ بناوں گا اور اس ڈیٹا سیٹ کہتے ہو جو ہے اس میں میں پاس کروں گا اور ریپورٹ کو میں یہاں پہ چاہوں تو میں پورے پیش پہ آ جائے تو میں ٹاک اندر پرینڈ کنٹینر کر دیتا ہوں یہ پورے پیش پہ امپلیمیٹ ہو جائے گی پھر یہاں پہ آ کے پھر میں یہاں پہ ڈیزائنر نیو ریپورٹ کروں گا یہ سارے وہ سٹیپ جو میں پہلے ٹریننگ میں کرا چکا ہوں انہیں کو میں فالو کروں گا اب جو ڈیٹا سیٹ بنائے گا ڈیٹا سیٹ ون کے نام سے بنائے گا ڈیٹا بیسے میں کرنا نہیں چاہتا ڈیٹا بیسے ہی رینڈ لوں گا کوئی چینجنگ نہیں کرنی نیکس کیا اپنے ڈیٹا سیٹ رینڈ دیا نیکس کیا پھر یہاں بھی ہم کنیکشن ایسٹنگ اپنی پاس کریں گے اور یہاں میں نے سرور کا نام دیا اور ایسے 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 پاس کر رہا ہوں ایسے پاس کر رہا ہوں میں اپنے ایسے پاس کر دیا اور پھر یہاں پہ آگے میں اپنا ریٹا بیس سیلیک کر لیتا ہوں میں انیوانٹی کے جو ریٹا بیسے میرا اس کو میں نے سیلیک کر لیا ہم نے انیوانٹی کے ڈیٹا سیلیک کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر آکے یس کر دیا تاکہ کنیکشن ایسٹنگ جو اپلیکیشن کانپک فائل میں بنائے گا اس میں یوزر ایڈی پاسورٹ بھی لگا دے اپنے کوئیشن نہیں ہے اسے سنزیری ڈیٹا بھی پاس کرنا چاہے تو ہم نے یس کر دیا پھر ہم نے نیکس کیا پھر اس کے بعد وہ کنیکشن ایسٹنگ بنائے گا جس کے وہ نام رکھے گا انیوانٹی کنیکشن ایسٹنگ نام چینج کرنا چاہے تو نام بھی چینج کر سکتے اس نام دے کنیکشن ایسٹنگ بنائے گا لیکن چونکہ مجھے کنیکشن ایسٹنگ کو یوزر نہیں کرنا اس لیے میں نام وہی رہن دیتا ہوں پھر ہم نے نیکس کیا اچھا اب دیکھیں میں نے لاسٹ جو ریکارڈنگ میں بھی سمجھایا تھا کہ جب ہم انوائز بناتے آر ڈی ایل سی میں میں نے دونوں میں الگ الگ فرق بتایا تھا کہ آر ڈی ایل سی کے اوپر میں نے آپ کو ریکارڈنگ کی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آر ڈی ایل سی ریپورٹ جنرل کی تھی اور میں نے ایک سیل ریپورٹ پہ بھی جو ہے وہ ٹریننگ دی بھی ہے وہ بھی میں پاس ریپورٹنگ کے پلیلسٹ میں موجود ہے میں نے دونوں میں آپ کو اس سے ایک فرق بتایا تھا کہ اگر ہم آر ڈی ایل سی پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر دینا اگر ہم ایک سے زیادہ ٹیبل سے ڈیٹا چاہیے تو پھر ہم ویو بنا کے کام کرتے ہیں ویسے بھی ویو بنانا چاہیے اگر ایک سے زیادہ ٹیبل ہو تو ویو فاسٹ آؤٹپٹ دیتا ہے وہ بیسسلی بیک اینڈ پہ ایک ٹیمپریری ٹیبل جنریٹ کرتا ہے اور فاسٹ آؤٹپٹ آتا ہے تو اس کو سرچ نہیں کرنا پڑتا ہے مختلی ٹیبلوں میں سے جاگے ڈیٹا اس کو کلیکٹ نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ سارا ڈیٹا اس کے پاس ٹیمپریری ٹیبل میں موجود ہوتا ہے لیکن ہاں البتہ کرسٹل اپورٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ویو نہیں بنانا چاہتے ہیں تو بگر ویو کے بھی ہم وہاں پہ جوائننگ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے وہاں پہ جوائننگ کر کے دکھائی تھی انہا جوائن لیفٹ آؤٹ اور رائٹ آؤٹ اور میں نے سب آپ کو دکھائی تا کہ کیسے ہم وہاں پہ جوائننگ کرتے ہیں ایک سے زیادہ ٹیبلوں پہ تو اب چونکہ میں یہاں پہ آئیڈیل سے پہ کام کر رہا ہوں یہاں پہ یہ آپشن ہمارے پر موجود نہیں ہوتا تو پھر اس کے لئے ہمارے پر کمپسری ویو ہی بنانا اور ویو بنانا بہتر بھی ہے تو میں نے ایک ویو بنایا بھائی جس کو میں جس کو میں کوڈ پہلی ٹریننگ میں سمجھا چکا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاہتا ہوں یہاں پہ انوائس کے نام سنگ میں نے ویو بنائے ہوئے اس کے جو ہے کوڈ آپ کے پاس پہلی ٹریننگ میں نے سمجھایا تھا اور اس کو اگر میں یہاں سے ڈیزائن سے دیکھتا ہوں تو اس کے ڈیزائن میں میں نے کیا کیا ہے لیکن میں نے دو ٹیبلوں سے یعنی سیل کے ٹیبل سے سیل آئی ڈی سیل پرائز آئیٹم کانٹیٹی ٹوٹل پرائز سیشن آئی ڈی اور یہاں پہ یوین یعنی یوزر نیم جو لاغین ہے اس کا نام اور اس ٹاک کے ٹیبل سے میں نے آئیٹم کا نام اٹھایا تھا اب آئیٹم کی آئی ڈی تو آپ کے پاس یہاں پر ہے لیکن آئیٹم کا نام آپ کا جو ہے وہ کو کہاں سے آ رہا ہے سٹاک کے ٹیبل سے مرپس آ رہا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ان دونوں ٹیبلوں میں انہ جوائے نے اس سے لگایا ہے اب میں کیا کروں ان دونوں ٹیبلوں سے ڈیٹر کلیک کروں گا آئیٹم کا نام یہاں سے آئے گا اور باقی جو آئیٹم میں وہ ہمارے پاس یہاں سے مل جائیں گے ہم لوگ لوگو ٹھیک ہے جی تو اب اس ویو کو میں استعمال کرتا ہوں تو میں یہاں پہ آتا ہے ویوز پہ اور یہاں سے میں انوائز کا ویو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ انوائز کے ویو کا جو ڈیٹا سر بنائے گا اس کا نام رکھے گا انوائنٹی ڈیٹا سر اگر ہم دینا چینج کرنا چاہتا ہے چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں وہی رہن دیتا ہوں میں نے فنش کر دیا اب جب ہمارے پس تمام جو اس ویو کرنے جتنے بھی ریکارڈ سے وہ سارے کے سارے ہمارے پس ایک ساتھ ساتھ آگئے حالانکہ دو ٹیبلوں سے ہے لیکن وہ ایک ساتھ ہی شو کرے گا کیونکہ یہ ویو سے ہم لے رہے ہیں اب یہاں سے مجھے جو کچھ بھی چاہیئے میں سب کو اٹھاؤں گا اور ٹرائنگ اینڈ ڈرپ کر دوں گا ویلیوز کے کولم میں آگئے اچھا یہ بھی میں لاشتا ہے میں آپ کو سنجھا چکا ہوں اس ریکارڈنگ میں کہ جب کسی بھی کولم کی ٹائپ ہماری ٹیبل کے کولم کی ٹائپ نمیرک ہوتی ہے اس کے ساتھ سم لگا دیتا ہے لیکن اگر میں سم نہیں چاہیے تو آپ نے یہاں کلک کر دینا اور سم کو آپ نے انچیک کر دینا ہے دیکھیں جی اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ سیشن آئی ڈی بھی نمیرک ہے اس کو بھی سم لگا دیا اس کو بھی میں انچیک کر دیتا ہوں ٹوٹل پرائز بھی نمیرک ہے اس کو بھی ہم نے انچیک کر دیا اور ٹوٹل کو انٹیٹی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نمیرک ٹائپ ہے اس کو بھی ہم نے سم یہاں سے اٹھا دیا اور سیل پرائز بھی نمیرک ہے اس کو بھی ہم نے یہاں سے انچیک کر دی نمیرک کا مطلب ہے کہ ڈیسی ملے انٹیٹی جا رہے لیکن نمیرک ویلیو ہے تو اس کے ساتھ سم کا مہتر لگا دیتا ہے اب میں نے یہاں سے سب کو سم کو اٹھا دیا ہے پیس کے بعد اپنے نیکس کا بٹن پیس کرنا ہے اب وہ کہتا ہے اس سیل پنے گا ہم نے کہا ٹکے جانے تو نیکس کیا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ جیسے لیاؤڈ چاہیئے ویسا اس کو لیاؤڈ لیتے ہیں ڈیفرنٹ لیاؤڈ بنے ہوئے ہیں جیسا آپ کو لیاؤڈ چاہیئے اپنے ویسا لیاؤڈ لی لیے سادہ ویسا میں بنتا ہے آپ سادہ بھی لے سکتا ہے آہ اس طرح کے اس طرح کی نوائس بنتی ہے لیکن اگر کلر فل دینا چاہے تو کلر فل بھی دے سکتے ہیں دیفینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی ریکارمنٹ پہ میں نے یہ اٹھا لیا اور میں نے فنش کر دیا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ سارے کولم اس نے اٹھا کے لیا ہے مجھے جو انوائس آئی ہے پہلی بات تو مجھے تین انچ کی انوائس آئی ہے اب اس میں سے مجھے کیا کہ چاہیے انوائس کے اندر تو نورملی جگہ جب ہم دیکھتے ہیں انوائس کو دیکھتے ہیں کسی بھی سپر مارکٹ میں جب ہمیں انوائس ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آئیٹم کے نام لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا سیل آئی ڈی یہاں پہ اس جگہ پہ نہیں ہوتی ہے آئیٹم کا نام لکھا ہمیں ملتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پرائز ملتی ہے اور اس کی پوائنٹیٹی ہوتی ہے اور پھر ٹوٹل پرائز ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا آخر میں سم ہوتا ہے تو یوزر نیم مگر یہ چیزہ ہمارے پر جہاں نہیں ہوتی ہے اگر میں یہاں سے کوئی چیزہ اٹانا چاہتا ہوں یُوزرنیم بھی جاننے چاہیئے میں نے اس میں توجہ بھی دیلید کر دیا پہلے تو میں اس کی سائز سیٹ کرنا ساق ہوں چو میں سام کرنہ ایس کے سیز کچھ لوں ملائے مہر آخر سیکز میں سائز سیکزمیں اپنcussion کو طرح سیکز کر دیں گے فونٹ سائز بھی ہم چھوٹی کر سکتے ہیں اب جو سے میں یہاں پہ سیل پرائز اس کی جگہ میں نے یہاں پہ صرف پرائز لکھ دیا ٹھیک ہے جی اب اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے کولم کو چھوٹا کر دیا پھر ہم فونٹ سائز بھی چھوٹی کر دیں گے پھر آئیٹم کوئنٹیٹی ہے آئیٹم کوئنٹیٹی کی سائز بہت بڑی ہے تو میں یہاں سے جو ہے وہ کیوٹی وائے کر دیتا ہوں ہم میں تک کیوٹی اور یہ بھی زیادہ ہے ون ٹو یا تھری ہوگا اتنی زیادہ آئیٹم اتنے لے جاتے ہیں اور پھر ٹوٹل پرائز میں یہاں پہ چھوٹ دیتا ہوں اور آئیٹم کا نام کو میں رہن دیتا ہوں کہ آئیٹم کا نام جو ہے وہ اتنے اتنی سپیس رکھے گا پرائز کو توڑا اور چھوٹا کرنا چاہے پرائز کو چھوٹا کر لیتے ہیں کوئنٹیٹی کو اور چھوٹا کر دیتے ہیں اور ٹوٹل پرائز کو بھی چھوٹے کر دیتا ہوں اب یہ تین ایج سے کم ہو گئی ہے تو اس کو میں نام کو تھوڑی اور سائز دیتا ہوں یہاں میں تین ایج کی سائز کا جو ہے وہ ریپورٹ بناتا ہوں یہاں ساکر میں نے اس کو ملا دیا تھاکہ میرے لئے مشکل نہیں ہوں پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا اب یہاں میں نے مجھے سیشن آئی ڈی بھی چاہیے سیشن آئی ڈی کیوں چاہیے سیشن آئی ڈی جب میں کوئی بھی کسٹمر کوئی بھی سامان لے کے جاتا ہے تو اس کو انوائس ملتی ہے اور اگر اس کو کوئی سامان چینج کرنا ہوتا ہے اس میں سے یا کوئی گلت سامان چلا گیا ہے کوئی ایکسپائری آئٹم یا کوئی بھی جیسا ہو گیا تو وہ سامان کو ریٹن کرنے آتا ہے جب ریٹن کرنے آتے تو ہم اس سے انوائس مانگتا ہے تو وہ انوائس دیتا ہے تو وہاں پر سیشن آئی ڈی لکھی ہوتی ہے پھر جب ہم ریٹن کریں گے جو اس کے بعد کی ٹریننگ میں میں کراؤں گا ریٹن تو پھر کیا کریں گے میں اس انوائس سیشن آئی ڈی جاؤ گی اس آئی ڈی کو سرچ کروں گا تو اس کا پورا ڈیٹا آ جائے گا اس نے یہ یہ سامان لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم اس میں سے کوئی بھی آئٹم کو ریٹن کرنا چاہتے تو ریٹن کریں گے اور اگر وہ سب کو کینسل کرنا چاہتے تو سب کو کینسل کرنا چاہتے تو کچھ کمپنی ہے کل سپرم آگر اگر یہ آفر دیتی ہے تو ٹھیک ہے اثر بائز دیکھیں یہ وہ ریپلیس ضرور دیتی ہے اور ریپلیس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا ایٹم جو کریتا ہے وہ دوبارہ سیل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کے جو ہے ریکارڈنگ میں میں ریٹن والا کام کراؤں گا تو اس لیے جو ہے میں یہاں میں مجھے کمپس سری لازمان سیشن آئی ڈی چاہیے تو سیشن آئی ڈی لینے کے لیے آپ نے یہاں سے ٹیک بوکس لیا اور آپ نے ٹیک بوکس کے اندر کچھ سے لکھ دیا اپنے کا انوائس نمبر لکھ دیا اور اپنے کا انوائس نمبر اور انوائس نمبر لکھنے کے بعد انوائس نمبر آ گیا انوائس نمبر لکھنے کے بعد اب اس کے سامنے میں سیشن آئی ڈی والا نمبر ڈال دیتا ہوں تو اب اس کے لیے ہم یہاں سے ایک اور ٹیک بوکس لیتے ہیں اور اس ٹیک بوکس کے اندر میں سیشن آئی دینا چاہتا ہوں جو میں یہاں پہ اس کو جو ہے اس لیبل سے میں دوں گا اور ڈی وی کے جو میں ٹیبل کلاس بنائی ہے وہاں سے میں دوں گا تو فیلال تو میں یہاں سے اس کو لیٹا بیس سے سیشن آئی ڈی سے اس کو میچ کرتا ہو اس کولم کو تو رائیڈ کلک کیا ہم نے اور اپنے ایکسپریشن میں جانا ہے اور ایکسپریشن میں جا کے یہاں سے اپنے ڈیٹا سیٹ سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے سیشن آئی ڈی اب چونکہ دیکھو اس کی ٹائپ انٹیجر ہے تو اس کے ساتھ سے سم لگایا ہے تو میں ڈبل کلک کر کے لیتا ہوں یہاں پہ سم کے جگہ آپ اس کو کر دوگے فرسٹ بھائی کوئی چیز نہیں کرنا سم کے جب وہ نون نومرک ویلی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ فرسٹ لگاتا ہے اور جو نومرک ویلی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ سم لگا دیتا ہے تو میں نے سمپل فرسٹ کر دیا تو میں جی سم نہیں چاہیے اس کا سیشن آئی ڈی پیور اسی حالت میں چاہیے اوکی کر دیا بھی ہمیں اسیشن آئی ڈیا ہمارے پر آ 멋있ا جائے گی اب اگر جیسے میں یوزر کا نام دینا نہ جاتا ہوں کون سیزمیں تھا تو انجور ہے میں لاؤگنی نام سasmکھ لگا وہاے اسraw کے لیے میں ایک doors نص کے لیے میں اسistersو کر دیتا ہوں میں یہاں پس کر دیا میں نے بھائی اس نہیں پس کر دیتا ہوں میں اس Albert ونرک دوب roommate ہمکی ہیں اور اس کے لیے میں ایسے پرزین پر اسے کا اس نے الل electronerkt نہیں موجھا ہے اس نواتانے کا شروع ہے ہوئے ہیں میں فرصتین لے لیا ہے پھر اپنے وکی کا constructionプیس کا نام آجائے گا باغی اس سے پہلے اگر میں کمپنی کا نام دینا چاہتا ہے ہم کمپنی کا نام دے سکتے ہیں ہم اس کے لئے جو ہے وہ اوپر تیک بوکس لیتے ہیں اور ٹیک بوکس میں ہم یہاں پہ کمپنی کا نام پاس کر دیتے ہیں اس کا ایڈرس دینا چاہتے ہیں تو ایڈریس بھی ہوتا ہے نورملی ایڈریس بھی ہوتا ہے کمپنی کا نام بھی ہوتا ہے اور اس کو کلر فل اگر اس کو کوئی آئیکن دینا چاہتے ہیں تو آئیکن بھی دے سکتے ہیں تو میں آئیکن دینے کے لئے اسے کہتا ہوں امیج وگرہ کیسے باز کرتے ہیں وہ بھی ہوتا ہوتا ہوں فیلال ہم یہاں پہ کمپنی کا نام دیتے ہیں ہم نے کا ایکس وائی زیڈ سوپر مارکٹ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو ایڈریس دے دیا ہم نے کا ایک مثال ہے کلفٹن اور ساتھ اور جو بھی ایڈریس دینا چاہتے ہیں وہ نے ایڈریس دے دیں پاس کر دیا ایک لائم میں دے دیں گے اور اگر اس سے پہلا اگر کوئی میں آئیکن بگرہ اس نے کمپنی میں دیا ہوا ہے اپنا کوئی لوگو دیا ہوا ہے وہ لوگو اگر میں لگانا چاہتا ہوں تو لوگو بھی لیتے سائز میں تین نیچ کے رکھتا ہوں اس کو لوگو لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ نے انسٹ کرنا ہے اور انسٹ کر کے اپنے آج ہوں ایمیج کر دینا ہے اور اس کے بعد جو بھی لوگو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ اس ایمیج کو آپ امپورٹ کریں گے تو آٹومیٹلی جہاں پہ ایمیج آپ کے پاس ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب میں ہوگی اب میں چاہتا ہوں جب وہ لاسٹ میں جب جیتی بھی ایک ایٹم لیتا ہے اس کے آخر میں اس کا ٹوٹل بھی نکل آئے تو بے اس پرپس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے ایک ٹیک بوکس آل لیا اور اس ٹیک بوکس کو میں ٹوٹل پرائز کے نیچے اس جگہ پاس کر دیتا ہوں لیکن یہی پہ ٹوٹل بھی آجا ہے نا سب سے یہ ہوگا سب سے آخر میں یہ آئے گا اور اس کے لیے میں رائٹ کلی کرتا ہوں اب دیکھیں میں یہاں سے پہلے اس کے سائز سیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے سائز دیا رائٹ کلی کر کے وہ ہی اپنے ایکسپیشن میں جانا ہے تو یہاں پہ اپنے ویسے ڈیڈا سیٹ سے لے کرنا ہے تو ٹوٹل سیل پرائز کا میں اس دور سم لوں گا یعنی جو بھی سم ہوگا وہ جنیٹ ہو جائے گا لیکن چونکہ میں تو پرنٹ نکال لوں گا اپنی سیشن آئی ڈی کے ساتھ سے تو اس کا سم نکال لے گا تو اپنے یہاں ویسے ویسے سم کر کے اس کولم کو لے لینا ہے یہاں پہ بس دیا گیا پھر اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہم نے کٹ ٹوٹل لکھ دینا جاتے ہیں تو ہم نے یہاں اس کے ساتھ ٹوٹل پاس کر دیا ہم نے کٹ ٹوٹل ٹھیک ہے جی ہم نے اس کے ساتھ اس کو ملا دیا ٹھیک ہے جی اسی طرح اسی طرح کے ذات میں چاہتا ہوں کہ بھئی ٹوٹل کوئنٹیٹی کتنی ہے وہ بھی ہمارے پر زیادہ ان مائزز میں لکھی ہوتی سپر مارکٹ میں اسپیشلی تو وہ بھی ہمارے پر بڑا آساند کام ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے ٹوٹل پرائز لکھ دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ٹوٹل پرائز دیکھیں جی اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں ٹوٹل کوئنٹیٹی کے لیے اسی کو کوپی پیس کر دیتا ہوں جو اس کے نیچے میں لکھوں گا اور چاہتہ آف سائٹ پہ اس سائٹ پہ دے سکتا ہے ہم نے کہا ٹوٹل کوئنٹیٹی اور اس کے سام دے میں ٹیک بکس کر لوں گا اور اس ٹیک بکس کے اندر اس کے سائز کو نت کریں گے ؤپٹل کوئنٹیٹی جس تو میں ایسا کر دیتا ہوں کہ جہاں پہ اتنا رکھ دیتے ہیں اس کے لیے رائٹ کلک کرتے ہیں اس کے بھی ایکسپیشن میں جاؤں گا اور جو آپ کے پاس قوانٹیٹی آ رہی ہے قوانٹیٹی کے اندر جو سم ہے اس کا دکھا لیتا ہوں تو جتنی بھی قوانٹیٹی ہوگی کوئی ایک ایڈم ہوگا کوئی دو ہوگا کوئی تین ہوگا کوئی چار ہوگا ان سب کو پلس کر دے گا تو میں یہاں پہ سم رجھ دیتا ہوں اور میں نے پلس کرا دیا اور اس طرح کے در اس کو میرے کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں یہ ہمارے بس ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آل رائٹ ڈیزرپ آئے اور نو ریٹرن وگرہ نو چینجو بھی دینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ اس کے فوٹر میں پاس کر دیں گے ایڈر میں کمپنی کی نام آ گیا کلر فول کرنا چاہے تو کلر فول کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے اپنا اچھے یہ بتاؤں تھنڈا پرنٹر آپ کے اس کلر فول نہیں ہوتا بلیک اینڈ مائیڈی زیادہ در ہوتا ہے لیکن کلر بھی آتے ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ کافی ایکسپنسیو ہوتا ہے تو زیادہ تر جو ہے جو ہے بلیک اینڈ مائیڈی لگے ہوتے ہیں تو بلیک اینڈ مائیڈی نام لکھے ہیں لیکن کلر فول کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے سیلیک کر کے سپول کرنا چاہتے ہیں جو کلر دینا چاہتے ہیں آپ کلر دے سکتے ہو آپ کے بس کلر بھی آ جائے گا اور اسی طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں وہ کلنے ڈیزائن دینا چاہتے ہیں ڈیزائن بنا لیں جتنی اچھی ریپورٹ بنانے چاہے آپ کے مرضی ہے اس کے سائز میں یہاں پہ آکے فیلال تین ایچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو اب یہ ریپورٹ آپ کی بن گئی ہے ریپورٹ بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور اس ریپورٹ کو یہاں پہ امپلیمیٹ کر دینا ہے ریپورٹ آ چکی ہے ہم نے ریپورٹ بن کو یہاں پہ سیلیک کر دی اب یہ سیلیک کر دی تو اس کے لوڈیونٹ پہ وہ خود با خود جو ہے وہ کوڈ لگا دے گا اب دیکھیں لوڈیونٹ پہ اس نے خود با خود خود سے اس نے کوڈ لگا دیا یہ ڈیٹا سیٹ سے انوائز کے ویو سے جو ہے ڈیٹا لے کر آئے گا فیل کرے گا اڈاپٹر فیل کرے گا ڈیٹا سیٹ کو اور اڈاپٹر سے جب بیٹا سیٹ فیل ہو جائے گا تو وہ آپ کے پاس جو ہے ریپورٹ ویور پہ شو جائے گا اس کو ریفریج بھی کر دیا اس نے اب میرا جو مقصد ہے وہ بیسکلی مجھے تو جو ہے وہ جو سیشن آئی ڈی میں نے دی ہے اسے آئی ڈی کے سر سے نکالنا ہے اور وہ سیشن آئی ڈی میں نے یہاں پہ سیل کے فارم کے اندر جب یہاں پہ آتے ہیں سیل کے فارم میں تو سیل کے فارم پہ آکے میں نے یہاں میں نے کیا کیا کہ ڈی بی جو کلاس ہے ہمارے پاس اس میں ایک اسٹیٹک ویریبل بنایا تو میں بھی انہوں کو سمجھایا اور اس کے اندر میں یہاں پہ ویلو دے چکا ہوں تو اس کا مطلب اب میں یہ جو ویلو گئی ہے اس کلاس کے اندر ڈی بی کلاس کے اندر جو سی کے ویریبل میں جو ویلو گئی ہے اب دیکھیں میں آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ لوگ جو ہے وہ اکثر بھول جاتے ہیں تو میں بتا دوں کہ میں نے یہاں بھی اسٹیٹک ویریبل اسٹی کے نام سے بنایا ہے وہ جس کی تائب سٹنگ رکھی بھی ہے تو دین اب میں کیا کروں گا اس ویلو کو میں وہاں سے کلک کروں گا تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ڈیٹا سیٹ کے اندر آکے ویر کا کلاوس لگانا پڑے گا تو یہ اس نے ڈیٹا سیٹ بنایا ہے اب ڈیٹا سیٹ پہ جاؤ گئے یہاں پہ آپ کو جب کلکی لگی ہوئی ایڈاپٹر فل کیا اس نے تو اس سے رائٹ کلک کر کے میں کونفیگر کروں گا تو یہ ہمارے پر دیکھیں اس نے والٹ کوٹ دے دیا جو ہمارے پر انوائس پہ لگایا ہے انوائس کے ویو پہ لگایا ہے تو آپ نے وہاں پہ آپ پہ آگے سیمبل کر دینا ہم نے کہا ویر اور اس کے بعد ہم نے کہا سیشن آئی ڈی جو ہمارے بس کولم کا نام تھا میں کافی کر لیتا تھا تاکہ اس پیلنگ میں مسٹیک نہیں ہو ہم نے کہا ویر سیشن آئی ڈی اور اس کو میں ایک والٹو کر دیتا ہوں کہ اس کے ایک کوئی بھی ایک پیرامیٹر بنا لیتے ہیں ہم نے کہا ایڈ تا ریٹ لگا کے ہم نے ایسے کسی بھی نام سے ایک پیرامیٹر بنا لیا ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کر دیا یعنی اس دیٹا آبان پر انوائس کا جو ویو ہے سب آئے گا دونوں ٹیبلوں سے دیٹا آئے گا لیکن اس کا آئے گا میں ویو دوں گا تو اسے بدلہ بھی ہماری انوائس اس آئی ڈی سے جنرلیٹ ہو جائے گی اب جیسے ہم یہاں پر بھی چھوٹ کرنا چاہے تو چیک کر رہا سکتے ہیں ہم نے کہا یہاں پر ہم نے کہا ویر اور جو ویر لگائے تو اس کو یہاں سے بھی بنا کے لے جا سکتے ہیں ایسے لے جا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ نے نورملی بنایا ہے تو یہاں پہ ویر کا کلاوز اس جگہ بھی لگا سکتے ہیں بگاتا ہوں تو مجھ سے بولتا ہے اس کی بھی لی دو اسے انٹیجر دو اب سمدہ مجھے اس کی بھی لی انٹیجر دینی ہے میں نے وہاں پر جو اس کی نام سے ویر بر بنایا ہے اس کی ٹائپ میں نے سٹرنگ رکھی بھی ہے کیونک میں سٹرنگ باعث کرنا ہوں تو آپ نے یہاں پر سکتے ہیں اپنے کا انڈ ڈوٹ پارس انڈ ڈوٹ پارس کر کے آپ نے اس کو کسٹ کر دیا اپنے کا انڈ ڈوٹ پارس اور کہاں سے مرور کلاس ہے ڈی بی کے نام سے ہم نے کا ڈڈ ڈوٹ پارس اور اسے بعد ہم نے کا ڈی بی جو ہمیں کلاس ہے ڈوٹ سی اسے مطلب ڈی بی ڈوٹ سی سے ویلیو کولک کرے گا اور اس کو انٹیجر میں کنمٹ کر دے گا تو یہ ویرکی کلاس میں اس کو ویلیو مل جائے ٹھیک ہے جب اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو اب لگن کریں گے تو یہاں سے یوزر نیم اس کو مل جائے گا یہاں سے اس کو سیشن آئی ڈی مل جائے گی اس سیشن آئی ڈی کے اگنس میں وہ جو ہے وہ پرنٹ کر دے گا جو کہ میں نے اس فارم کو کال کیا ہوا ہے ٹھیک ہم نے یہاں پہ لگن کیا اس کو مل جائے گا یوزر نیم یہاں سے ہم نوملی سیل کرتے ہیں چاہے بارکوٹ سے کریں چاہے ویسے کریں اب جس میں کوئی بھی آئیٹم سیلیک کیا میں نے کہا یہ آئیٹم بکنا ہے یہ بیچنا ہے اور یہ بیچنا ہے کوئی اور آئیٹم بھی لے لیا ہم نے ہم نے کہا یہ آئیٹم بھی لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے پاس بل بن گیا تین سور پہ اب اس سوائی سے جو ہے وہ اور کتنے آئیٹم ہمارے پاس یہاں پہ چار آئیٹم ہے چار آئٹم کے ڈیفرنٹ ریٹ ہے ڈیفرنٹ کوائنٹیٹی ہے ایک آئیٹی جو جو ہے وہ پرائز ٹوٹل پرائز ڈیفرنٹ ہے اس کے اور جو پرائز ڈیفرنٹ ہے سیشن آئی ڈی سب کی جسے ہم آ رہی ہے اب اس آئی ڈی کے پر وہ انمائز کرے گا اس کو باقا ہے ہم نے کہا اور جو ہم سے دوسرے دیئے تھری ففٹی تو اس کا ففٹی روپیز اس کا واپس کی ہے ریٹن کیا اور پھر جیسے ہم کنفرم کریں گے تو یہ سیشن آئی ڈی جہاں میں نے ایک لیبل بنایا تھا الیل سی آئی ڈی کے نام سے جسے فالس رکھا تھا یہ ویلو یہاں سے سیشن آئی ڈی میں اس بٹن کے ایونٹ پر جائے گی اور پھر یہاں سے ویلو جو ہے ہم اٹھائیں گے اور اس کو ڈی بی کے اندر جو اسٹیٹک ویلی بلوس میں بس کریں گے اور اس کے بٹن کے ایونٹ پر جو میں نے فارم کھلوایا تھا وہ فارم کھلے گا اور فارم کے اندر وہ اس آئی میں آپ کے پاس جو ہے وہ ویلو مل جائے گی ویر کے کلاوس کو اور وہ اس انوائس کو پرنٹ کر دے گا آپ دیکھیں ہم نے کندھوں کو بٹن پریس کیا تو آپ کے پاس انوائس آئی ہے وہ یہ آگئی ہم نے یہاں پہ جو نام دی آپ دیکھیں یہ آیا ہے تین سور پر ٹوٹل پرائز بنی ٹوٹل کوئنٹیٹی آپ کے چار بنیں تھوڑا سا اس کی سائز اسٹرپ کر دی جائے گا تھوڑا سا یہاں پہ سپیس بڑھا دیں سور پرنٹ کر دوں گا تو بلکل آگئی ہمارے پاس جو ہے یہی آئیٹم آ رہے ہیں ٹوٹل کوئنٹیٹی اس کی جو ہے چار ہے اور ان کے پرائز جو ابھی یہاں پر بھی جنرے ٹوٹی ٹرینڈٹ تھی اور ٹرینڈٹ یہاں پر پرائز آ گئی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آئیٹم کا نام آ گیا اس کی سائز چھوٹی کر دیں اس کا فونٹ سائز چھوٹی کر دیں تو یہ آئیٹم کا نام ہم پر چھوٹی سائز میں آ جائیں گے اس کی بھی ہم سائز چھوٹی کرنا چاہے فونٹ سائز چھوٹی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جہاں بھی کافی سپیس ہے اتنا بڑی ویلی تو نہیں ہوتی نورملی اور چاہے تو اب اس کے بعد ڈیسیمل دیکھیں ہمارے پر ڈاٹ بات جو ہے ڈیسیمل فگر آتی ہے دیکھ اگر آپ چاہے تو اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں ٹوٹل پرائز میں ختم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم اس کی سائز منیج کر سکتے ہیں فونٹ سائز بغیرہ منیج کر سکتے ہیں تو ایکیوریٹ ہوگی ہمارے پاس جو ہے انوائس آگئی اب آپ نے سیمل جیسے اس کو پرنٹ کا بٹن پریس کر دیا تو پرنٹ نکل جائے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ ڈیریکلی مجھے پرنٹ کا بٹن پریس نہیں کرنا پڑے اور یہ انوائس شو ہی نہ ہو اور بلکہ ڈیریکلی جو ہے پرنٹ ہو جائے جیسے سپر مارکٹس میں بڑی سپر مارکٹس میں ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ جو پرنٹر کا نام ہے وہ آپ جو ہے وہ پرنٹر کی پروپٹیس میں آکے یہی بھی آکے جو پرنٹ کا بٹن ہے وہاں پہ ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں تو جیسے وہ پرنٹر کا نام اس کو ملتا ہے تو پھر ہم یہ انوائس شو ہی نہیں ہوگی اور ڈیریکلی جو ہے وہ ہمارے پاس پرنٹ نکل جائے گا لیکن اس کے لئے ہمارے پرنٹر بھی ہونے چاہیے اور پرنٹر کا نام بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کو اندر آئیڈ کرتے ہیں اس کا آویلیبل میرے پاس نہیں ہے لہذا میں ڈیریکلی اس کو جہاں پر پرنٹ بھی کر دیتا اگر کسی کو چاہیے کوڈ تو وہ یہ کمنٹ کریں تو میں اس کو کوڈ بھی بھی دوں گا کیونکہ ڈیریکلی پرنٹ کیسے نکلتا ہے بھاگے فونٹ سائز وغیرے چھوٹی کرنا یہ میں سب ریکارڈنگ میں بتا چکا ہوں ہمیں یہ ریپورٹ ہماری بنائی تھی ریپورٹ ون کے نام سے میں اپنی ریپورٹ میں جائیں گے ہم لوگ اور ریپورٹ ون جو آڈیل سی کے اندر آ کے فونٹ سائز چھوٹی کرنی ہے اب جیسے مجھے اس کی سائز چھوٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیلیک کیا اور میں یہاں پہ آ کے سیلیک کرنے کے بعد آپ چاہو تو اس کو سائز چھوٹی کرنا چاہتے ہیں以 altogether اس کی سائز چھوٹی کرنے میں اس کا سپیس رہا۔ واپس اندار اس کافی کرنے کے بعد میں اس کا سپیس اٹھا لوں گا اور اس对ق v windows پرمز چھوٹی کرنے کے آرے گے اور اس درہ میں شیلیک عstand seat کرنے کے ڈیا تو اس طرح کی صرف کریں گے کہ وہ جو ہے ہمارے پر جو آہ اس کو تھوڑا سائٹ کر دیا تاکہ وہ سپیس بن جائے گا دونوں سائٹ سے تو اور اس کے لی آؤٹ بگرہ سیٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس ان وائز جنریٹ ہوتی ہے تو اس کی پریکٹس کریں اور اس کے اوپر آج ہماری یہ اپلیکیشن میں سیلو لکھتا ہوں گے ایک ریٹرن کے ٹر فارم رہ گیا ہے اور ہمارے پاس سمری رہ گئی ہے اس کے بعد نیکسٹ ریکارڈنگ میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمری بنانا سکھاتا ہوں مارکیٹ پہن ہو جائے اور مارکیٹ میں کام کریں اور بہت کام ہے یہ اپلیکیشن ایسی جب فرم بگ جاتی ہے کوئی اتنا شونی کیوں ہر دکا اندر ہر سوبر مارکیٹ کی ہر شاپ کی پر کی جو انوینٹری سیلس کی گارو پر رکھتا ہے اس کی ضرورت ہے یہ تو اس کی مارکیٹنگ کریں بنا کے اس کو بیچیں اور دعا میں یاد رکھیں میرے لیے اگر چینل پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں کامنٹس کریں مجھے پوچھیں جو پوچھیں کوئی اور کسی ٹاپک پر چاہیے وہ بھی بتائیں تو اس کے بعد بس دو یا تین ویڈیو کے اندر میں باقی جیزیں کمیٹ کر دوں گا تو ٹھیک ہے جی ہے اللہ حافظ